پاکستان کے کپتان بابا رازم ان دنوں جبردست فارم سے گزر رہے ہیں لگاتار ان کے بلے سے کھل کر رن آ رہے ہیں بابا رازم کی بات کریں تو وہے اپنے کرکٹ کے سروت سمیہ سے گزر رہے ہیں ونڈے ہو یا اوڈی آئی یا ٹسٹ میں اشلگاتار بابا رازم رن بنا رہے ہیں اور اسی کا نتیجہ ہے کہ بابا رازم وائٹ بول کرکٹ فورمیٹ یعنی کیٹی ٹونٹی اور اوڈی آئی میں دنیا کے نمبر ایک بلے واز ہیں ساتھی ٹسٹ رنگنگ میں وہے پانچ میں نمبر پر ہیں بابا رازم کی تاریف بھی لگاتار لوگ کر رہے ہیں اور اب ان کی تاریف کی ہے بھارت کے دگز وکٹ کی پر بلے واز دنیش کارتک نے دنیش کارتک کے بات کریں تو وہے اس وقت آئی پیل میں رول چلنجرز بینگلور کا حصہ ہے اور ان کی ٹیم کھالی فائیڈ ٹو تک پہنچ چکی ہے اس کے علاوہ بات کریں دنیش کارتک کی تو ان کی کھیل کے جبردست طریقے سے ان کے باپسی بھارتے ٹیم میں بھی ہوئی ہے اور ساؤت افریقہ سیریز کے لئے انہیں ٹیم میں چنا گیا ہے دنیش کارتک نے آئی سی سی ریویو کے دوران بابا رازم کی تاریف کی انہوں نے کہا کہ بابا رازم کے پاس بہت زیادہ ٹیلنٹ ہے وہے ایک جبردست کھلاڑی ہیں ٹیلنٹیر کھلاڑی ہیں اور ان کے پاس کوشل ہے کہ وہے لگاتار رن بنا سکے انہوں نے کہا کہ بابا رازم دنیا کے نمبر ایک بلے باز وائٹ بول کرکٹ فورمیٹ میں ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہے تینوں فورمیٹ میں نمبر ایک بلے باز بننے کے بالکل قابل ہیں انہوں نے کہا کہ بابا رازم جلد ہی تینوں فورمیٹ میں نمبر ایک بلے باز بنیں گے کیونکہ ان کا کھیل جبردست ہے شاندار ہے اور میں ان کے اس چیز کے لئے بھائی دیتا ہوں اس کے علاوہ دنیش کارتک نے کہا کہ پاکستان کے کپتان بابر آزم کا ایوریج شاندار ہے اور اسی کے ساتھ وہے پاکستان کے لیے ہر پوزیشن پر رن بنانے کے ہلاڑی کے طور پر دیکھے جاتے ہیں دنیش کارتک نے کہا کہ وہے ویبن پدو پر آ کر شاندار پرفارمنس کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ وہ آنے والے سمیہ میں دنیا کے نمبر ایک بلے باز بن سکتے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں دنیش کارتک کے اس بیان کو لے کر کمن کر کے ضرور بتائیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور بن انڈیا کو ضرور سبسکرائب کریں نمسکار